اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ میں ذر سے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریا سے رکھیں اور سنائیے کیسے ہیں آپ لوگ دو دن دن سے میں ویلوگ نہیں بنا رہی تھی اس کی وجہ آپ لوگ سمجھی گئے کہ یہ میری آوال کو خوز زیادہ بیٹھ گئی تھی گلے میں بہت دردتا تو اس وجہ سے ویلوگ بنا ہی نہیں پا رہی تھی اور بخار ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد دوبارہ دوبارہ مجھے بخار شر رہے پتہ نہیں کیسا نزلہ خانسی ہو گیا ہے اور اس کے زور سے جو ہے بخار کر جاتا ہے ابھی میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے سینویچ صبح سہری کا ٹائب ہے یہ لوگ سب اٹھ گئے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ مجھے اس طرح سے بنا بنا کر دے رہے ہیں یہ جب مائنیز اور اپنے پسند سے چھٹنی ڈالی ہے نہیں ڈالی ہے تو اپنے اپنے مرضی کے اس طرح سے سینویچ بنا کر یہ دے رہے ہیں اور میں یہاں سے ایک کر لیا ہی ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ نے سٹرابری ملٹ شیک بھی بنا لیا ہے سہری کا ٹائم ہے سمان فجر کی نماز پر نے گیا ہے ابھی سب لوگ نماز پر پڑھ کے آ رہے ہیں چھوٹا بچے رہے ہیں سہری میں ابھی سے اٹھا آ رہے ہیں سمان نظر ہی نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں گیا ہے نماز پڑھ کے ابھی تک آیا نہیں ہے شاید کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے چھوٹا بچےerson مر Security رہے ہیں by سبحان یہاں سے دور نہیں جانا کہیں یہاں سے دور نہیں جانا پانچ دیس منٹ کے لیے بھیج دیوں کس کا ہے صحیح صبح سہری میں اٹھنے کے بعد انہیں آج صبح ہوتی ہوئی دیکھتی تھی تو دونوں روز یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور صبح گھر نظارہ دیکھتے تھے کہ کس طرح پہ راستے صبح ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے چھولے وگر اب بھی کوئے ہیں سفید چھولے آج سالن بنانے کے لیے اور کالے چھولے چارٹ بنانے کے لیے اور اب میں جا رہی ہوں سونے کے لیے ابھی بجے ہیں دوپہر کے تھائی اور میں نے لگا لیا ہے مشین جلدی جلدی سے مجھے کپے بھی دھونے اور گیس آجے کی تین بجے تو پھر افتاری کی تیاری بھی کرنی ہے تو چلیں مشین لگا کر فٹا فٹ سے سب سے پہلے کپے دھولیتے ہیں بچوں نے زیادہ کپے جمع کر لیے ہیں گیس نہ زیادہ لیٹ آتا ہے نا تین بجے تو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ کپے کپ دھوئے کھانا کپ بنائیں اب اگر دن بھر گیس ہو تو بندہ آرام سے ایک کام پہلے کر کر رکھ لیے پھر دوسرا کام کر لیں ابھی سونے کا ٹائم بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا بہت آرام کر لیتا ہے روزہ رکھن کے بعد تو بس یہ ہے کہ ابھی مشین لگا کر میں نے کپے دھونا سٹارٹ کیے تھے ساتھ میں میں کچن بھی ریکھ رہی تھی گیس آگیا تھا تو میں نے یہاں آج پورما چڑھا دیا ہے لحسن حدرہ کور سب گرہ مسالے وغیرہ ڈال کر ساتھ میں بچوں کو کپے اس لی بھی کر کے دے رہی تھی کہ یہ لوگ نہ ہاتھ ہو کر سافت دھول جائیں گے تو جو کپڑے یہ لوگ پہن ہیں وہ بھی دھول جائیں گے کپڑے پھننے کے بعد جب بچے کپڑے اتارتے ہیں بہت غصہ آتا ہے اس لیے ہاتھ کے ہاتھ میں دونوں بچوں کو کہتے ہیں کہ جو کپڑے اتارنے ہیں وہ ابھی اتار کے دوسرے پہننے تاکہ جو اتاروں کے وہ بھی تو یہ پریشانی نہ ہو مشین لگنے کے بعد دوبارہ سے جلدی اس میں کپڑے ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو ہاتھ کے ہاتھ یہاں میں نے کورمے کے لیے پیاز بھی لال کر لی ہے اور لال کرنے کے بعد میں نے اسے تھوڑے دنے فریج میں رکھ بیا تھا اور یہ کڑک کڑک سی ہو گئی ہے فریج میں رکھنے کے بعد تو اس کو جب ہم ہاتھ سے اس طرح سے چورا کریں گے تو یہ بہت زیادہ زبردست دارے دار ہمارا کورمہ بنتا ہے تو چلے چلتے ہیں ہم پہلے اپنا کورمہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کپڑے کھنگا لیں گے آواز رکھیں آپ لوگ گرے کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے خانس خانس کے اور اسی وجہ سے اتنے ٹائم سے میرے ویڈیو نے بنائے آج پورے تین دن ہو گئے ہیں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی کی میں اور بخار ہے کہ اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے ہر تین سے چار دن کے بعد پھر سے بخار اتنی ہی تیز آ جاتا ہے اور خاص ہی نزلہ ہے کہ وہ بھی سہن ہی ہو رہا اور دوائی بھی کھا رہی ہوں کعوہ بھی پی رہی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا ہے اور دو تین دن ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دو تین دن کی بعد پھر وہی حالت ہو جاتی ہے اور پورے رمضان اسی طرح سے گزر گئے میرے اور ماشاءاللہ سے یہاں ہمارا کورما بھی بات بات میں تیار ہو گیا ہے اور یہ اتنا زبردست دانے دار کورما بنا تھا کہ میرے ہز بینڈے میری دل کھول کا تاریخ تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زبردست دانے دار کورما تھا کہ اس کی تاریخ خود سے کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا کاش ایسا ہوتا کہ ہم یہاں جھو بھی دشیز بنا رہے ہیں اور وہ اتنی مزید دار جب بڑھ رہی ہے تو ہم ایک دوسرے کو کھلا پاتے تو کتنا اچھا ہوتا تو یہاں بہت زبردست داریخ میرا تیار ہو گیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں کپڑے جو میں نے مشین سے نکال کر رکھے ہوئے ہیں انہیں کھنگالنے کے لئے ہیں پڑا فٹ سے کپڑے کھنگالنے کے بعد مجھے افتاری کی بھی دیاری کرنی ہے روزی کا ٹائم ہونے والا ہے اور آج میں بچوں کی پسند کی ایک دش بنا رہے ہواری ہوں جو یہ اکثر اسکول کے باہر کھاتے ہیں اور آ کر مجھ سے کہتے ہیں ممہ آپ کبھی یہ بنا کر پھینائے تو میں نے ان سے آج چیلنج کیا ہے کہ آپ کھا کر بتانا کہ باہر کی زیادہ اچھو ہوتی اور آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کی آرنج واری چٹنی اور اس کے ساتھ مینی سموزاز جو اکثر ہم باہر کھاتے ہیں جو بلکل جسے کڑک کڑک پاپری ڈائپ سموز سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور اس کے ساتھ ہوتی ہے آلو کی چٹنی تو یہاں میں نے آلو بائل کر لیا تھے اور انہیں بلکل محش کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے پیسی وی مرچے اور زردے کا رنگ نمک اور تھوڑی سی ٹاٹری اور یہاں میں نے بلکل چننے چننے سے سموز سے بنا لیے تھے کتنے چھوٹے چھوٹے سے اور بنانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا ٹائم کم اور مقابلہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اس وقت جب ہمیں افتاری کی جلدی ہو تو یہ کام جو ہے کافی فرصت کا کام ہے کہ آپ یہ منی سموزاز بنا کر اور انہیں ہلکے گیلے سے ململ کی کپڑے میں ڈھککر رکھیں تو یہ جب فرائی کرنے ہو اس کو اپنے کالیں اور فرائی کر لیں تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری افتاری بلکل تیار ہو گئی ہے اور چٹی بھی بلکل تیار ہو گئی ہے اور ابھی افتاری کا ٹائم ہے اور پتہ ہے میں دہی بڑو کی جو دہی ہوتی ہے چینی والی وہ بھی فریج پر کھول گئی بھی اور جب کھانے کا ٹائم آئے اس وقت نکال کرنا ہے بچے ابھی چلے گئے باہر توڑا سا کھلنے کے لیے رمضان ہو بچے کھٹ کھٹا کھیلے ایسا ہو نہیں سکتا تو میں نے ابھی نعواز بگئی ہے کیونکہ میں کھانے لگا کر آئی ہوں اپنا اور حزبنٹا اور یہ دونوں آ جائیں گے تو ان کے لیے بھی نکال دوں گی تو ابھی دونوں ہی لوگ ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیچ ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ